اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا میرے بان نیائے کریم والا ہے ناظرین میں ہوں آپ کا عوض زاکرنان اور آپ دیکھیں میرے ایو چینل زاکرنانس ٹی وی ناظرین آج میں آپ کے قدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں آپ کو چکن کڑائی آسان طریقے سے بھرانت سے کھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ناظرین ہم نے گھی ڈال دیا ہے تو اب اس کے بعد ہم پیاز ڈالیں گے پیاز تقریباً دو سے تین ادر درمیانے سے آس کے تو ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی ناظرین پیاز ہم نے ڈال دیا ہے بھی تو ایک بریگ بریگ کٹ کے دو سے تین ادر پیاز تو اب ہم اس کو ایک کریں گے ٹھیک ہے دو سے تین ادر پیاز کر دیں گے جب تک اپنا رنگ چین نہیں کرتے تب تک ہم اس کو یہی پہ رہنے جائیں گے تو دو سے تین ادر پیاز کر دیں گے اس کا رنگ گولڈن آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے تو ساتھ ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارا پیاز پیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر کے ساتھ ہری مرچے دو سے تین ادر پیاز ناظرین میں نے ٹماٹر ڈال دیئے تو اب اس کو ٹھوڑا جا ہم مکس کریں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے تو چار سے پانچ نیر تک اس کو ہم ٹماٹر سہی پکنے دیں گے تو اس کے بعد ہم جو جو مسالے ڈالیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے ناظرین ہمارا ٹماٹر اور پیاز سے ایتری کے سگل گیا ہے تو اب اس میں ہم سب سے پہلے لال میرچیں ڈالیں گے یہ ہم نے لال میرچ ڈال دی ہے تو اب ہم اس کو ایک دو منٹ سے ایتری کے سو مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا ٹرکا بھی تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک کلو چکن ڈالیں گے نمک آپ اس بے زائقہ جتنا بھی رکھ سکتے جتنا کھا سکتے اتنا ڈالی ہے میں نے اس بے زائقہ کیلئے نمک ڈال دیا ہے چکن میں نے ایک کلو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جب تک چکن کو مسالہ سہی نہ لگ جائے تب تک ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے پھر اس کو ہم پکنے کے لئے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں گے چکن ہم نے ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو پکانے کے لئے تقریباً دیس منٹ چھوڑیں گے تو اس میں پانی وغیرہ ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ یہ خود بخود اپنا چکن جو ہے یہ پانی چھوڑ دیتا ہے اب ہم اس پر ڈکھن رکھیں گے پھر پانی چھوڑ دیتا ہے تو تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم اس پر ڈکھن رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس سے ڈکھن رکھیں گے دیکھتے ہیں یہ کیا بنا ہے پھر دیکھیں پانچ منٹ تک ہم نے اس پر ڈکھن رکھا ہوئا تھا چکن ہمارا بلگل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس پہ ہرا دنیاں تھوڑا سا ڈالیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس پہ رہن دیں گے یہ ہرا دنیاں ہم نے ڈال دیا ہے تو اب تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کو صحیح مکس کریں گے اس کے بعد کھانے کے لیے ریڈی ہرا دنیاں سے یہ طریقے سے نکس ہو گیا تو اب ہم اس کی آنچ تھوڑی سی مدم کریں گے سینڈر تھوڑا سا آستہ کر دیں گے تو اس کے بعد بس یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتانا اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کس طرح لگی